اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرلز اپر پریمری سکول بٹا گنزون ماور کے ساتھویں جماعت کے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ آج تاریخ ہے بیس آگست دو ہزار بیس دن ہے جمعارات کا مضمون ہمارا اردو ہے موضوع ہے ہمارا وطن اس کے سوالات کے جوابات پہرے بچو ہمارا وطن جو نظم ہماری اس کتاب میں ساتھویں کی کتاب میں دی گئی ہے کل ہم نے یہ پڑھا ہے ہمارا وطن آج ہم اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کرنے جا رہے ہیں پہرے بچو یہاں پر صرف میں نے جوابات درج کر کے رکھے ہیں جو سوالات ہیں ان کے وہ آپ کتاب سے بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ لفظ معنی ہے یہ تقریب ہم نے سب کل ہی لکھے ہیں یہاں سے سوالات ہیں سوال نمبر دو اس کے سوالات چار سوالات یہاں پر دیئے گئے ہیں ان کے جوابات میں نے یہاں پر درج کر کے رکھے ہیں پہلا سوال ہمارا ہے وطن کو شائر نے جنت کا اوٹوگڑا کیوں کہا ہے تو جواب ہے شائر نے اپنے وطن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس کو جنت سے مشابت دی ہے اس کو جنت سے مشابت دی ہے مشابت دی ہے دوسرا سوال سوال ہے ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے تو جواب ہے اپنے وطن کی خوبصورتی قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے جنگلوں، آبشاروں، باغوں اور کھیتوں کی حفاظت کرنی ہے خاص کر درفتوں کا کٹاؤ کم کرنا اور پولیتھین کا استعمال ختم کرنا ہوگا تو تیسرا سوال ہے شائر نے وطن سے اپنے محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ تو جواب ہے شائر کہتا ہے ہمیں اتنا پیار کسی بھی چیز سے نہیں حتیٰ کہ اپنے جان اور دل سے بھی نہیں جتنا پیار ہمیں اپنے وطن سے ہے تو چوتھا سوال ہے اس میں ایک شعر دیا گیا ہے شعر اس طرح ہے پہاڑ اس کے ہیں جان فضا کس قدر؟ شجر اس کے ہیں خوش نمہ کس قدر؟ اس شعر کا مطلب لکھے اس شعر میں شائر کیا کہنا چاہتا ہے؟ پیارے بچو چوتھا سوال اس کا جواب اس طرح ہے اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ ہمارے وطن کے پہاڑ روح کو تازگی بخشتے ہیں اور ہمارے درخت نہائیت خوبصورت ہیں تو پھر سوال نمبر تیسرا ہے ان لفظوں کو پڑیے یہاں پر دو لفظ خوش نمہ جان فضا دیے گئے ہیں یہ لفظ اصل میں دو دو لفظوں سے بنے ہوئے ہیں خوش نمہ جان فضا یہ ایسے لفظ جن میں جو دو دو لفظوں سے مل کر بنایے جاتے ہیں ان کو مرقب الفاظ کہتے ہیں یہ دونوں خوش نمہ اور جان فضا مرقب الفاظ ہیں یہ الفاظ دو دو لفظوں سے بنے ہیں ان کو مرقب الفاظ کہتے ہیں اب ہمیں ایسے ہی پانچ الفاظ لکھ لی ہیں تو آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہو آپ کوشش کرو تھی لکھ سکتے ہو کچھ تو میں نے آپ کے لئے یہاں پر لکھ کے رکھے ہیں پہلا ہے کم عقل کم اور عقل یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مل کی کم عقل بنتا ہے تو یہ مرقب الفاظ ہے بازگشت جراسیم کش سہت عبضہ خوب رو خوش خط خوبصورت یہ سب کے سب مرقب الفاظ ہیں پیرے بچو آپ بھی اپنی کتاب میں سے ڈونڈ کر نکالنا اور جو مرقب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو آپ ان کا بھی یہاں پر اضافہ کر سکتے ہو پیرے بچو ان سوالات کے جوابات جو یہاں پر ہیں سوالات کتاب پر ہیں جوابات میں نے یہاں پر صرف لکھے ہیں ان کو آپ اپنی کعبی پر کلم بند کر کے پھر ان کی مشک کرنا تاکہ انشاءاللہ کام آئے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ